پاکستان کرکٹ ٹیم میں ایک اور تبدیلی آگئی سابق کپتان نے ایک بار پھر شاہینوں کی کماند سنبھال لی بابر آزم کی جگہ سرفراز احمد کو کپتانی سانپ دی گئی کومی ٹیم کے کچھ کھلاریوں کو وائرل فلو ہے جس میں کپتان بابر آزم شامل ہیں اور اسی وجہ سے وہ کھیل میں حصہ نہیں لے رہے کراچی ٹیسٹ کے دیسرے روز بابر آزم کی غیر موجودگی میں محمد رزوان متبادل فیلڈر کے طور پر گراؤن میں آئے اور کپتانی کرتے اور فیلڈرز کو ہدایات دیتے نظر آئے جس پر تنازعہ کھڑا ہو گیا میچ ریفری اور فیلڈ امپائرز نے مداخلت کی اور پاکستانی ٹیم کی انتظامیاں کو بتایا کہ آئی سی سی قوانین کے مطابق متبادل کھلاری کپتانی نہیں کر سکتا میچ ریفری اور امپائرز کے مداخلت کے بعد پاکستان کے ٹیم مینجمنٹ نے محمد رزوان کو کپتانی سے روک دیا اور کپتانی کے فرائض سرفراز احمد کو سونپ دیے گئے قائم مقام کپتان سرفراز کی کپتانی بھی زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی اور کپتان بابر آزم طبیعت میں بہتری محسوس کرتے ہوئے اکاسی ویں آور میں میدان میں آگئے